کھیتی ہمارے دیش میں اب اتنے گھاٹے میں چلی گئی ہے کہ اس پر جندہ رہنا سمبھو نہیں ہے لوگوں کا اتنے گھاٹے میں آ گئی ہے کھیتی کیونکہ کھیتی کے گھاٹے میں آنے کا سب سے بڑا کارن ہے کسانوں کے کام آنے والا جو یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ ہے کسانوں کے کام آنے والا جو اینڈو سلفان میلہ تھیان آدھی آدھی کی اتنا شک دوائیں ہیں یہ پچھلے بیس سالوں میں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ گریب کسان کے بوتے کا نہیں رہا اب ان کو ڈالنا تو کسانوں کے کام آنے والی ہر چیز مہنگی پہ مہنگی ہو رہی ہے اور کسان کی پیدا کی گئی چیزیں سستے سے سستی بک رہی ہیں گے ہوں چاول چنا دال مٹر تو کھیتی اتنے گھاٹے میں ہیں کہ ہر دن ایک منٹ میں اس دیش کے تیتیس کسان کھیتی چھوڑ دیتے ہیں ہر دن ایک منٹ میں تیتیس کسان کھیتی چھوڑ دیتے ہیں اب آپ اندازہ لگاؤ ایک منٹ میں تیتیس کسان کھیتی چھوڑتے ہیں تو ایک دن میں کتنے منٹ ہوتے ہیں اور ایک سال میں کتنے منٹ ہوتے ہیں ہر منٹ میں تیتیس کسان کھیتی چھوڑتے ہیں کہاں بھاگتے ہیں شہر میں بھاگتے ہیں کس کے لیے روجگار کے لیے شہر میں کوئی روجگار رکھا ہے ان کے لیے وہ دلی جاتے ہیں بمبئی جاتے ہیں کلکتہ جاتے ہیں مدراز چلے جاتے ہیں اور انت میں جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں پہنچ جاتے ہیں جھگی جھوپڑیوں میں